موسیقی 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 سیچ کا کرنی ہامائے ہیں سفر دور کا پیچھا نور کا کر کے آمائے ہیں موسیقی اگرانس منسی موسیقی اور تمام سی جائب کی طرف سے اور آلہ کی آدھ جی آمی ہی بری طرف سے آپ سب کو موکنی تک ہو اور اگوانس میں ہپی کریسپس آج میں انتہائشی کو گزار ہوں سی جائب اور بلکس اوس اپنے پیارے بھائی کاشری مواب صاحب کا اور آشار جان صاحب اور ناصر صاحب جتوی بھی اعلیٰ قیادت لاہور کی یا موجود ہے سی جائب کو انہوں نے مضبوط کیا اور ہر سال جو لاہور میں یہ کرسپس سر گیٹ ٹو گیدر پروگرم کرواتے ہیں اس کا محصد اور مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم منظم اور متعد ہو کر سی جائب کا پلی فرم کو اور بھی زیادہ مضبوط کریں تو میں مرتبط سے جبکہ ٹائم شارٹ ہے میں شارٹ ہی شارٹ ٹانل میں میں اس کو وائڈ اپ کروں گا کہ سی جائب میں جو بانی ہے کاشر محافظ صاحب آج ہم نہایت شکل گزار ہیں اور نہایت شکل گزار ہیں اپنی مذہبی و سیاسی قیادت کا جنہوں نے نہ صرف سی جائب اس موٹ کیا بلکہ ہر لحاظ سے ان کو لوگ آفٹر بھی کیا اور اس کا جو سمجھ ملا ہے وہ فیصل آباد میں ریسیٹلی ہمیں ملا ہے کہ جب سانیہ جڑا مالا ہوا اور سانیہ پاسٹر بیٹھی کا ہوا اور سانیہ دیشہ سیسٹر باسٹر شفیل گزارلہ کے جنہوں تو آج یہ سی جائب کو اونر ہے کہ سی جائب نے نہ صرف ان کی سپورٹ کی نہ صرف روپورٹنگ کی بلکہ اپنی سیاسی اور مذہبی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہمیں سانیہ چڑا مالا پر کام کیا اور سانیہ بکی پر کام کیا اور باسٹر شفیل گزارلہ کو بھی سی جائب کو اونر جاتا ہے کہ ہم نے پولیس کسٹڈیمنٹ کو لے کرے اسی جائب کے لیا ورکília اعلان قیادت کے لیے کاشئنq کرال کے لیے زور درمہ چاہتان ہوں جائبی مول ملہ خاسق جسی اس معلہ شانہ 3 آہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کہ جس جنرل جنرلیسٹ اسوشییشن جو ہے اس طرح بہت اچھا مانورٹیز کیلئے ہے بلکہ اچھا مانورٹیز کیلئے بہت اچھا فلیٹ فارم ہے اور میں نے جتنی ہی رکورٹیگ دیکھی ہے میں سمجھ کر کہ اب کوئی بھی انسیڈرٹوٹر ہوتا ہے یہاں سے یہاں میرے سے پہلے فیست آباد کے جو میمبر آئی ہیں انہوں نے اپنی سویش میں بھی بتایا کہ جڑا مالا کر رو انسیڈرٹ تھا اس کو جس طرح سے آپ لوگ نے رکورٹ کیا اپنے ایشوز کو ہائلائٹ کرتے ہیں میں کریسٹین لوئس کی طرف سے کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کو کاملے ریلیٹ کرتی ہوں آپ کے سوارے اور بہت ہنگکو ہوں ساتھ سے تو میرا بہت پرانا بھی تلک ہے میرے دلر تاشک نواب ساتھ سے اور سب ڈیفرنٹ ساپی رتنے بھی ہیں سب سے رہتا ہے انٹریکشن آپ کا آشترال ساتھ سے تو آپ کی تمام اس رپورٹنگ کا آپ کے کیونکہ بکیل جو ہے اس انسیڈنٹ کو اپنی جلدی سے اس کی نظر بھی شاید نہیں آتا کیونکہ کریسٹین لوئر بھی ہماری نظر میں شاید وہ انسیڈنٹس جلدی نہیں آتے جب تک آپ لوگ اس کو رپورٹنگ کرتے لے کیونکہ لوئر میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اپنے کسی بھی انسیڈنٹ کو رپورٹنگ کریں پھر رپورٹنگ کریں اور اس اشو کو اس طریقے سے آپ رپلیکٹ کریں کہ وہ وکٹم کیلئے کوئی مسئلہ نہ بنے اور آگے جب لوئر کے پاس آتا ہے کیا آپ کو پتہ ہمیں سائیدن پرائم بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ہماری جو ہے ڈیجیٹل سے اگر آپ اٹھا کے بھی دیتے ہیں تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ وکٹم کی اس طرح سے نہ آئے جس کو آگے ایسے لوئر آپ کو جو ہے اسپلیٹ کرنے میں یا آپ کے کیس میں کہیں پر ارڈلز جو ہے کاشید نواب صاحب کی میں ایک سر فیس بک پہ جو ہے وہ پوست وغیرہ دیکھتا رہا تھا ہوں بڑی اپرفیٹیو اور بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ نالیج ہوتا ہے اور جیسے کہ میں لائر بھی ہوں اور جنرلسٹ بھی ہوں اور کمیریکیشن جو صحافت جو ہے اور کاشید نواب صاحب کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی اسوسییشن جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے اس کو بنایا اور کرسن جو جنرلسٹ ہے وہ بیسیکل ہی جو ہے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بیگا جنرلسٹ اور جو ہم نے اسکریٹیجیز پڑھی ہیں میس کمیونکیشن کے اندر اس میں آج کل جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیک نیوز کے تعلق سے جو ہے بہت زیادہ بواد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں اگر ہم ہم کسی نیوز کی انویسٹیگیشن پروپر کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نیوز پیش کی گئی ہے اس کے پرسپیکٹیو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی طلب نظر نہیں آتا بہت سارے ایسے کیسیز رپورٹیڈ ہو جاتے ہیں اور بعد میں جب اس نیوز کو دوبارہ ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سٹوری جو ہے بلکل فیک ہے تو ایک صحافی جو ہوتا ہے اگر ایمانداری اور دیانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو صحافت میں بہت جو ہے اس کو اروج بھی مل سکتا ہے لیکن سیادہ تر جو نائٹی فائل فیصد ہم نیوز دیکھتے ہیں وہ ان کی بیس جو ہے وہ فیک نظر آتی ہیں اور مجھے آج وقت ہی یاد آ رہا ہے کہ جب ہم نے صحافت کا آغاز کیا تو شوشل میڈیا کے تعلق سے ہم نے اس سے صحافت کو جوان کیا تو میڈم سمیرا شفیق اس وقت سے بھی ہمیں جو ہے بہت اپریشیٹ کرتی تھی آج بھی اور اسی جائب جو فیصلہ باد میں ابھی ارزیکٹی بوڑی بنی ہے تو اس وجہ سے واقعی فیصلہ باد میں ایک ہیلپ کم اچ گیا ہے کہ کس طرح یہ صحافی لوگ جو ہیں وہ اپنی کرسچن یونٹی کی جو ہیلپ کھا دے تو جس کا سمر آج میں نظر آ رہا ہے کہ فیصلباد پریس کلاب کے جو ممبران ہے کرسچن صحافی وہ ہمارے ساتھ جو ہے آج نبور کے اندر ہیں اور جب بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہی ہمارے کلب آئی آئے تھا بھی کہ جب ہم سچائی پر رہتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے رہتے ہیں تو فیک نیوز جب تک ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں یا کسی کے لئے بنا سوچتے رہتے ہیں تو ہم دن با دن ضبطے جاتے ہیں تو آج سی جائم نے جو فیصلباد کے اندر کام کیا جس طرح ڈاٹر سلامت صاحب بتا کر گئے ہیں کہ پاسٹر وکی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پھات جائے گا لیکن جب صحافیوں نے انیشیٹیو لیا اور اس کو پرورک کیا کاشر نواب صاحب آشر جون صاحب ناصر بھائی یہ سارے ہم کیپنٹ آج تھے اور جیسے ہمیں انہوں نے گایڈ کی آم کرتے رہے اور آج دیکھتے کہ ایک پاسٹر وکی کی جو ہے وہ فتح نہیں ہوئی بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ کرکچن صحافت کی اور مسیح کی منتی کی جو ہے وہ فتح میں نہائی تھی شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے کہ جنرلیسٹ نے جیسے اپنی محفر میں مجھے مدرکی ہے بلایا ہے تو صحافت کی بات میڈم سمیرہ شپیٹ نے بھی کی میرے بائی نوک فیان صاحب نے بھی کی کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس کوئی ثانیاں ہو جاتا ہے یا کسی سے کوئی زیادتی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ پہلے ہیں آپ اس کو واج کرتے ہیں اور پبلک کرتے ہیں اس کے بعد سارے جو سدون ہیں یا سارے فارم ہیں وہ پھر اس پر ایکشن لیتے ہیں تو آپ کا جو کام ہے میرے بائی نوک سے ہی کہا کہ صحیفہ ہے نبیوں اللہ کام ہے اس میں جتنی زیادہ پیورٹی آپ لے کے آ سکتے ہیں داوندہ آپ کو اس میں فضل ادا کرے تو بات ہو رہی تھی پاسٹر ویکی کی تو ہم نے بھی ایڈ فیس بوک کیا گیا اسے ہی میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں نے اپنے چرس سے مشورہ کیا جی پاسٹر صاحب کے پاس ہمیں جانا چاہیے تو میرے چرس نے مجھے بیچا پکاتا وہاں ہمارے لائیڈ ہیں فیصلہ واد میں ان سے رابطہ کیا اور ان کی فیملی سیاں ملا اور ان سے ساری بات کیا اور وہاں کے اگلا ذرا سے میں نے کہا کہ آپ کو لہور میں جتنے بندوں کی ضرورت ہوگی اگلا آپ کے پاس پہنچیں گے تو کمیونٹی کے لیے سٹینڈ لینا کمیونٹی کے لیے کام کرنا ایک بہت بڑی بات تو میرے صاحبی بھائی ہیں ہر کام میں آگے آگے پیش پیش رہتے ہیں تو آپ سب سینطن ہو اپنے آپ کو مصبوط کریں اور میرے لیے آپ 24 گھٹے میرے آفیس کے دروازے کھولے ہیں خاصتہ کوئی ایسا کام ہو لیکن چونکہ پاکستان میں پسا نہیں چلتا صاحب کیا ہو جائے تو ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں کنے بھی ہماری ضرورت پڑھیں اور اچھی خبر کے لیے اچھی کاؤس کے لیے آپ ہمیں بلائیں ہم آپ کے پاس صادر ہیں میری پوری کلیپ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے سارشانہ بشانہ کام کرنے کے لیے اگری ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور 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 آپ کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی 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 اس میں وہ تحریکیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہیں جب تک جنرلیزم کے ذریعے ایک تحریروں کے ذریعے جو لوگوں کو موٹیویشن لیتی ہیں آپ دنیا میں جتنے برزی کام کر لیں آپ جتنا برزی کام کر لیں اور جب تک وہ پریزنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کام کو کوئی دیکھے گا نہیں تو یقینی طور پر وہ کوئی کام نہیں ہے اور پریزنٹ جو ہے وہ ہماری صحافی برادری جو ہے وہ کرتی ہے کام کو آج اگر ہم اس کی اگزیمپل لگا رہے ہیں آج اس تقریب میں اگر جیمالیس ٹاؤں یا یہ کیمرے نام تو شاید اس جو فنکشن کا کئی سالوں تک کسی کو بتا بھی نہ ہو کہ کئی کوئی فنکشن ہوگا تو یہ آج کے دور پر میں سمجھتا ہوں آج کا جو جس میں سوشل ویڈیا اور آرٹی فیشن ٹکنالوجی کا دور ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور پر جو صحافی ہے اس کی ذمہ داریوں نے بہت بڑا اضافہ ہو چکے ہیں آج صحافت کو پچھاننا بہت مشکل ہے کیونکہ جس کے پاس بھی کیمرے والا موبائل ہے وہ اپنے آپ کو صاحب ہی کہتا ہے تو جنرلزم اور یہ جو سوشل ویڈیا ہے اس نے آکر تھوڑا سا معاملات کو گھڑھنٹ کر دیا ہے جو جنمن جنرلسٹ ہے اس کی پچھان اب رہی کوئی نہیں ہے کئی لوگ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو برہر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم جنرلسٹ ہیں ان کو بہت سارے سوسائٹی میں چیلیجز کا سامنا ہے لیکن جو ہمارے مسیحی جنرلسٹ ہیں ان کو بہت سے ان کو ترینٹس یا اس طرح کی جو دھمکیاں مل رہے ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فوقت کی بات ہے کہ وہ ایسے مشکل دور میں بھی اپنی صاحبتی زمداریاں پوری کر رہے ہیں کچھ بڑی خوشی ہے کہ آج آپ ٹرائیوی ڈائیسٹ میں ہمارے سپنگھال میں تشریف لائیں اور ہم آپ کی خدمت کر سکیں لیکن چیلنج بہت بڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایک راشت نواب ساکتا ہوں کہ شکریہ کرتا ہوں کیونکہ جو پائنیر دلتے ہیں جو ایک ویجن لے کر شروع کرتے ہیں شروع میں لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھتے وہ ایسے ہی ہے جیسے لوہ نے کشنی بنانا شروع کی کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جب کسی اور نے کوئی کام شروع کیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کریں گے آپ نے جب اپنا سینٹر شروع کیا تھے تو لوگوں نے کہا ماں تو کوئی آئے گئے نہیں یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ کرنے لیے کی ہے اور آپ کو ان کے مضل سے تمہارے برات ہوں تو ویشنری جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے دیکھتا ہے مستقبل کی طرح فویچر اسٹر ویشنری اور فویچر اسٹر ویشنری اور فویچر اسٹر ویشنری آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے بہت سی چیزیں بدل نہیں ہیں بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں جب ہم سکول میں تھے یا گریڈویٹ ہوئے یا شروع کیا کام آج اس سے بلکل مختلف ہے دیجیٹل لائف کا یا دیجیٹل جو کام ہے اس کا ذکر کیا مستقبل اور یہ بلکل بدل چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ ذکر کیا گا کہ میرا کانٹیبوشن مختلف کاموں میں میں ایسا بہتا ہوں کہ پاکستان میں چرچ کی اور چرچ کی ہیڈرشپ کی کہ وہ آویئر ہو کہ چیلنجز کیا ہے بڑا دل ہوئی ہے کہ ہم ایسے سٹورٹ اور آدم اور منسٹرز ہمیں اس بات کی آویئرنس ہو کیونکہ ہمارا تعلق کا ہے وہ اپنیوٹیز کے ساتھ ہے ہم ہمارا تعلق چیلنجز کے ساتھ ہے جہاں دو رہتے ہیں اور روز وہ ان چیلنجز کو فیس کرتے ہیں کیونکہ جہاں مہلوں میں کمیونٹیز میں بستیوں میں ڈیلی بیسز پر ایسے ایشوز اٹھتے ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں ان میں سے کئیوں کا ذکر آپ کو اپنی کام نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جیسے اسے کب کیا گیا منسٹرز آپ نے بھی کیا کہ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اپنے جگہ پر جیسے آپ جنرلسٹ ہیں آپ لوگ کو اپنی لیڈرشپ کو ریکنائز کرنے کی ضرورت ہے جب ہم سارے ہی لیڈر بھجھے ہیں تو کام کرنے والا کون ہوگا ہمیں کچھ لوگ کچھ لیڈرش چاہیئیں کچھ کام کرنے والے چاہیئیں کچھ ایک دوسرے کا ساتھ لینے والے چاہیئیں کوئی انکاریجمنٹ کرنے والے چاہیئیں کوئی فٹ سولجرز ہوتے ہیں کوئی جنرلز ہوتے ہیں کمانڈرز ہوتے ہیں ہمیں ہر طرح کی لوگوں کی ضرورت ہے اور جنرلیسٹک کمیونٹی کا میرے ساتھ ہے میں ایسا بہت دوں کہ بہت کام ہے جو 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 اوٹھنٹک نیوز جو ہے اس کو آگے لکھر جاتے ہیں اخوارات میں انگلیش کے اخوارات میں میں آشر کا جو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا آشر کمان جو یہ خبر جو مین ہمارے ڈیلیز ہیں جیسے نیشن ہمارا میں یا پاکستان ٹڈے میں اس کے ساتھ ان کے تعلق بھی اخوارات سے اور ان کی خبریں اس میں چپتی ہیں تو میں ایک اور بات کہا بچا مطلب یہ میری کوئی ڈیلیز تو یہ کہ میں روز اخوار پڑتا ہوں دو تیر اخوار پڑتا ہوں اور میں انٹینٹشنلی دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی خبر کی خبر ہے کیا کری کری دن ایک لائن میں ہمیں ملتا ہوں اس میں خبر کی خبر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شو کرتا ہوں کہ ایسے ہم ہم اگزیسٹ نہیں کرتے اس کوئی کیونکہ نیوز پیپر میڈیا چاہے ایک تو ریڈل پرند میڈیا اور دن ویڈیوز اور دیجیل میڈیا ویڈیو بکرہ وہاں پیپر ہمارے نام بشاری نہیں ہیں تو ہم کون ہیں ہم کچھ کاری نہیں جائے اگر جڑا مالا ہو گیا تو اس کا اپنے شور شاہرگو اور کچھ خبریں آگے کچھ دے ہی کوئی بات یہ تو میں سمجھتا ہوں ہماری باقی اچیویٹس کا باقی ہماری سپورٹس کی خبریں کا ہے ہماری ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اچیویٹس کی خبریں ہماری کمیونٹی کانٹیبیشن کی خبریں یا ہمارا اپنے نیگیٹیو میڈیا آتا ہے کہ وہ ایسی ہو گیا ہم کوئی موسیٹیو میسیج کہ میری کسی بات کا برا نہ مانیے بلکہ میری طرح سے میں آپ کا ساتھی بن کے آپ کا ایک مسیح خادم ہونے کی ایسیت سے چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سیریس کانفرنس کریں سیریس سیمینار یا ٹریمی کورام کے لئے آپ بٹے ہوں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اکٹیبرا کیا تاکہ ایک فرق نظر آئے اگلے ساتھ جب ہم ملیں تو ہمارے پاس کچھ کہنے کے لئے کچھ دینے کے لئے کچھ کرنے کے لئے کچھ آگے جانے کے لئے ہمارے پاس ہوں کورام دام سب کو بڑی مرکت دیں کہ کرسپس آپ سب کے لئے اچھا کرسپس ہو اور اس کے وسیلے ہم سب کو برکت پھلیں یہ کورام جیسیو کے تجسم کا کرسپس کا مطلب کورام جیسیو تجسم ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں آئے اور انسان کے ساتھ آپ نے اس پیار کا اظہار کیا جو وہ کو انسان کے ساتھ دیں اور جس کے وسیلے ہم مسئے ہیں جس کے وسیلے ہم اس کو جانے ہیں کورام دام سب کو بڑی مرکت دیں شکریہ بڑی مرکت دیں بڑی مرکت دیں بڑی مرکت دیں نہیں شکریہ بڑی م 했어요 بڑی مرکت دیں موسیقی موسیقی ناظرین ابھی اپنے سارا پروگرام دیکھا اور ہر مہمان نے اپنے خیالات کا اظہار کی اور خاص کر کے انہوں نے کہا کہ جو کرسچن جرنلسٹ ہے وہ ایک ایک کام پر اکٹھی ہوکے یونائٹ ہوکے کام کریں تاکہ اور زیادہ بہتر طور پر اس کام کو آگے بلہا سکیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرسپیس کا جو ہی موقع ہے یہاں پہ اکٹھے ہونا اور آس کر کے انہوں کو رسیب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو ہمارے کرسچن صحافی ہیں وہ کتنی دل جوئی سے اور کتنی لگل کے ساتھ سارا کام کریں آپ بھی اس کرسپیس کے موقع پر اس پروگرام کو جب دیکھیں آپ ان صحافیوں کے لئے ضرور دعا کریں تاکہ یہ اور زیادہ بہتر طور پر اپنی کرسچن کمیونٹی کے لئے کام کرسکیں اسی بات کے ساتھ خوچیں اور میرے کامرہ میں انتار کر کے دیئے اجازت خدا حافظ